السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حدیثیں مبارکہ رکھنا چاہتے ہیں بہت دھیان سے اس ویڈیو کو باریکی کے ساتھ سن لیجیے اور سمجھ لیجیے قربانی ایک مالی عبادت ہے جو صاحب نصاب پر ضروری ہے اگر کوئی مالک نصاب ہے اور اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار بھی ہوگا حدیث مبارکہ تلمزی شریف کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہے فرماتی ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے یعنی قربانی کے دن اللہ کو جو قربانی پسند ہے اس کے علاوہ اور کوئی عمل قربانی کے دنوں میں پسند نہیں ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اپنے بالوں اور کھر کے ساتھ آئے گا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو اے لوگو خوش دلی سے قربانی کیا کرو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے دوسری حدیث سے مبارک آہ ہے کہ جو خوش دلی سے قربانی کرے گا قیامت کے دن وہ قربانی اسے جہنم سے بچا لے گے تیسری حدیث ہے کہ قربانی میں جو رقم خرچ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ محبوب اللہ کے یہاں کوئی رقم نہیں ہے نمبر چار چوتھی حدیث ہے صحابہ نے عرض کیا یہ قربانی کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پھر عرض کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس سے فائدہ کیا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرمائے گا تو ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے جہنم سے نجات ہے اور قربانی کے دن جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ محبوب ترین رقم ہے جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں مالک نساب ہے وہ گنے گار بھی ہیں اور ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بھی فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو خبردار وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے یعنی جو مالک نساب ہے انہیں اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ ضروری ہے اور قربانی کا فائدہ آخرت میں انشاءاللہ ضرور ملے گا دنیا میں بھی اللہ اس کی برکتیں بندوں کو عطا فرماتا ہے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ